عید کی نماز کا طریقہ حنفی فقہ کے مطابق پہلے اس طرح نیت کیجئے میں نیت کرتا ہوں دو رکاعت نماز عید الفطر یا عید الازحہ کی ساتھ چھے زائد تکبیروں کے واسطہ اللہ کے پیچھے اس امام کے پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لیجئے پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے لٹکا دیجئے پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر لٹکا دیجئے پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر باندھ لیجئے یعنی پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھئے اس کے بعد دوسری اور تیسری تکبیر میں لٹکائیے اور چوتھی میں ہاتھ باندھ لیجئے اس کو یوں یاد رکھئے کہ جہاں قیام میں یعنی کھڑے کھڑے تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھنے ہیں اور جہاں نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ لٹکانے ہیں پھر امام تعوض اور تسمیہ یعنی عوض اور بسم اللہ آہستہ پڑھ کر الحمد شریف اور سورہ جہر یعنی بلند آواز کے ساتھ پڑھیں پھر رکو کریں پھر دوسری رکعت میں پہلے الحمد شریف اور سورہ جہر کے ساتھ یعنی بلند آواز کے ساتھ پڑھیں پھر تین بار کان تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہے امام اللہ اکبر کہے گا تو سب مقتدی بھی کانوں یہ تین بار کان تک ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہیں اور ہاتھ نہ باندیں اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائیں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں جائیں اور قائدے کے مطابق نماز مکمل کرنے ہر دو تکبیروں کے درمیان تین بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار چپ کھڑا رہنا ہے پہلی رکعت میں امام کے تکبیریں کہنے کے بعد مقتدی شامل ہوا تو اسی وقت تکبیر تحریمہ کے علاوہ مزید تین تکبیریں کہے لے اگرچہ امام نے قراءت شروع کر دیو اور تین ہی کہے اگرچہ امام نے تین سے زیادہ کہیں ہوں اور اگر اس نے تکبیریں نہ کہیں کہ امام رکو میں چلا گیا تو کھڑے کھڑے نہ کہیں بلکہ ہم امام کے ساتھ رکو میں جائے اور رکو میں تکبیریں کہہ لے اور اگر امام کو رکو میں پایا اور غالب گمانے کے تکبیریں کہہ کر امام کو رکو میں پا لے گا تو کھڑے کھڑے تکبیریں کہے پھر رکو میں جائے ورنہ اللہ اکبر کہہ کر رکو میں جائے اور رکو میں تکبیریں کہے پھر اگر اس نے رکو میں تکبیریں پوری نہ کی تھی کہ امام نے سر اٹھا لیا تو باقی ساکت ہو گئی یعنی بقیہ تکبیریں اب معاف ہو گئیں اور اگر امام کے رکو سے اٹھنے کے بعد شامل ہوا تو اب تکبیریں نہ کہے بلکہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب اپنی بقیہ پڑے اس وقت کہے اور رکو میں جہاں تکبیر کہنا بتایا گیا اس میں ہاتھ نہ اٹھائے اور اگر دوسری رکعت میں شامل ہوا تو پہلی رکعت کی تکبیریں اب نہ کہے بلکہ جب اپنی فوت شدہ پڑنے کھڑا ہو اس وقت کہے دوسری رکعت کی تکبیریں اگر امام کے ساتھ پا جائے یعنی تو بہتر ورنہ اس میں بھی وہی تفصیل ہے جو پہلی رکعت کے بارے میں مذکور ہوئی اچھا اب عید کی جماعت کسی کو نہ ملی تو کیا کرے امام نے نماز پڑھ لی اور کوئی شخص باقی رہ گیا خواہ وہ شامل ہی نہ ہوا خواہ وہ شامل ہی نہ ہوا تھا یہ شامل تو ہوا مگر اس کی نماز ٹوٹ گئی تو اگر دوسری جگہ مل جائے عید کی نماز تو پڑھ لے ورنہ بغیر جماعت کے نہیں پڑھ سکتا ہاں بہتر یہ ہے کہ یہ شخص چار رکعت چاشت کی نماز پڑھے چاشت کی نماز پڑھے